اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے ویورس آپ لوگوں کے تو آج کا وظیفہ جو ہے وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ آپ کو جو بھی مقصد ہے آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اب یہ عمل کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی ہے جو مجھے ٹائم بتایا گیا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کب بتایا گیا ہے کہ اس کو اسی ٹائم پر کریں گے تو آپ کو وہ مطلب جس مقصد کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ مقصد حاصل ہوگا ٹھیک ہے نا تو عشاء کا ٹائم خاص دیا گیا ہے اس میں تو عشاء کے بعد ہی آپ یہ عمل کریں گے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور اپنے تمام ذکر و اذکار سے فارغ ہو جائیں جو ڈیلی کے آپ روٹین میں عشاء کی نماز کے بعد تصویہ جو پڑھتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں ان سب سے فارغ ہو جائیں ان سب کو کر لیں اس کے بعد جب وظیفہ کرنے لگے تو اس کی نیت کریں اور پھر دروشیف پڑھیں دروشیف آپ نے تین بار پڑھ لیں یا گیارہ بار پڑھ لیں آپ کی مرسی ہے دروشیف پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کسی پریشانی سے نکلنے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں پہلے آپ نے دروشیف پڑھ لیا اور پھر آپ نے اپنا مقصد بیان کیا پھر آپ نے پانچ سو مرتبہ فائیو ہنڈرڈ ٹائم آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کانی کنتو من الزغلمین اس کو آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ پانچ سو بار اس آیت کو پڑھ لیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے یہ اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر سجدے میں آپ نے سر رکھ کے سجدے میں جا کے آپ نے سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ نام یا اللہ یا رحمانو یا حیو یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے چار نام ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے تسبیح کا اگر آپ نے رکھی ہے ہاتھ میں تو ایک دانے کے اوپر یہ چاروں نام جو ہیں یہ کٹھے پڑھے جائیں گے اس طرح سے ہی پڑھنے ہیں یا اللہ یا رحمانو یا حیو یا قیوم اور سجدے میں سر رکھ کے آپ نے ایک تسبیح پوری اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی پڑھ لینی ہے اور یہاں پر آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں اپنے مقصد کی دعا کریں آجزی کے ساتھ انساری کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کے وہ بلکل اس طرح سے جیسے آپ کے سامنے ہے اور آپ کو سن رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اس سے مخاطب ہوں اور اپنے مقصد کی دعا کریں اور اس کے بعد پھر دروشی پڑھیں جتنی تعداد میں آپ نے شروع میں پڑھا اتنی تعداد میں آپ انڈ پہ پڑھیں آمین کہیں چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں اور یہ جو عمل ہے یہ ساتھ دن کا عمل ہے بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل کے دوران کوئی بھی وظیفہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یک سوئی بہت ضروری ہے اور کوشش کریں کہ جس جگہ بیٹھ کر عمل ایک دن شروع کیا جاتا ہے وظیفہ ایک دن شروع کیا جاتا ہے تو باقی دن بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر ہی کیا جائے اور یہ عشاء کی نماز کے بعد کرنے کا عمل ہے اور اسے عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ نے ادا کرنا ہے